اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کامن ویلت شیئر سکولوشپ کے بارے میں ہے اور جو کہ ابھی آج ہی یہ یہ اناؤنس ہوئے ہیں اور اوپن ہو گئے ہیں سو اس کی ڈیڈلائن ہے 20 دیسمبر this year اور this is for the next year اور سپٹمبر اکتوبر میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور یہ ان اس ناوٹ فور پی ایس دی ایس اونلی فور ماسٹر پروگرام ایس اون یر ماسٹر پروگرام یو کن اپلائی فور دیس سکولوشپ اور اس میں ایک بات اور کنفیوز نہیں ہونا آپ نے کہ پہلے جو سکولوشپ پہلے جو اناؤنس ہوا تھا آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے اندر تھا ماسٹر اور پی ایس ڈی کے لیے اور اچھی سی اس میں انوالو تھی یہ سکولوشپ میں پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹیسٹ یا انٹریو کے لیے نہیں جانا جو کہ بہت سے سٹوڈنٹس کو ایشیوز ہوتے ہیں ٹریولنگ کے اور ٹیسٹ کے پریپریشن کے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کے بغیرہ کا کوئی اچھی سی انوالو نہیں ہے تو اس سے ڈریکٹ پروسس لیکن اس کے اندر یونیویسٹی انوالو ہوتی ہے تو اس میں آپ کو میں ایکسپین کرتا ہوں کہ یونیویسٹی کا کیا رول ہوگا اور کامن ویلت کا کیا رول ہوگا اس میں یہ جیسا کہ آپ نام سے ہی شوہ ہے کہ یہ شیئر سکولوشپ ہے کچھ چیزیں یونیویسٹی کور کرتی ہے اور کچھ کامن ویلت کور کرتا ہے لیکن آپ نے اپلائی کرنا ہے دونوں جگہ پہ اور اس میں ایک چیز اور آپ کو کلیر کرتا جاؤں سکتے ہیں یہ لیمیتیڈ کورسز ہیں اور لیمیتیڈ یونیویسٹیز ہیں آپ ساری جہو سکتا نہیں کر سکتی ہے جو لیمیتیڈ کورسز ہیں وہیں آپ تارگٹ کر سکتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہےúsica سکے دی spoken мехانکہ آپ لنک پہ جائیں آپ کو وہاں سے یہاں یونیویسٹیز اور جو کورس ہیں مسٹر کے وہ مل جائیں گے آپ وہاں سے اپنے کوس سلیکٹ کریں اس کے بعد آپ کومن ویلت کی ویب سائٹ پر اپلائی کریں اور ساتھ ہی آپ جو ماسٹر پروگرام ہونے سلیکٹ کیا یونیورسٹی کے لیے اور یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر دیں اب ہم پروسس کے اوپر آتے ہیں کہ کیسے یہ پروسس ہوگا آپ کی اپلیکیشن جیسے ہی آپ یونیورسٹی اور کومن ویلت کی ویب سائٹ پر اپلائی کر دیں گے یونیورسٹی پہلے ریکروٹ کرے گی اور اپنے فائنلز جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو سلیکٹ کر کے وہ کومن ویلت کو سینڈ کر دے گی پھر کومن ویلت اس اپلیکیشن کو دوبارہ ریویو کرے گی اور پھر فائنل سلیکشن ہو جائے گی ان سٹوڈنٹس کی اور پھر وہ اناؤنس کرتے ہیں میری یا جون یا اینڈ آف جون اور جولائی کے سٹارٹ میں یہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ فائنل ریزرٹس اناؤنس ہو جائیں گے اپلیکیشن کے اور اب ہمیں آپ کو سلیکشن پروسس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں کمپلسری ہیں یا کیا چیزیں جو ضروری ہیں اس اپلیکیشن کے لیے سب سے پہلے تو ایک آپ مائن سے نکال دیں کہ اس کے لیے آئیلز یا آپ کا ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن آپ یہ شور ہونا چاہیے کہ آپ جون جولائی سے پہلے گریجویٹ ہو جائیں گے تو آپ پھر بھی اس سکارشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آئیلز کا بھی ایسے ہی ہے کہ آئیلز بھی ابھی انیشیل سریج پر کمپلسری نہیں ہے تو without arts آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے important چیز اس میں ہے کہ آپ کے جو academics grade ہیں آپ کے جو last semester میں یا last year میں جو grades ہیں وہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے on an average 3.5 سے above ہوں اگر 4 میں سے میں اگر consider کروں تو 3.5 سے 3.5 پلس ہوں تو بڑا strong application consider ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو study plan ہے وہ بہت important اور بہت matter کرتا ہے recruitment میں اور جو last thing اور most important thing ہے وہ ہے development impact جو کہ بہت important ہے اس scholarship کے لئے تو وہ بڑا آپ نے careful ہو کے اس کا development impact لکنے ہے اس application کے لئے تو یہ تین بہت important چیزیں ہیں جو آپ نے consider کرنے ہیں جب آپ application fill کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ اگر funding کی بات کریں اس a fully funded scholarship everything is covered you are traveling your accommodation اور fee everything covered in this scholarship so اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے just آپ application کو اچھے سے feel کریں اور اس کو submit کریں اور i think میں نے ساری چیزیں کوشش کی ہیں اس ویڈیو میں cover کرنے کی لیکن still اگر کوئی چیز miss ہو گئی اور اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو you can comment in the comment section and i will try to respond all the questions so all the best آپ اچھے سے تیار کر کے اس application کو submit کریں اور positive رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ you can win this scholarship thank you اللہ حافظ موسیقی